بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کہا جاتا ہے کہ کسی ملک کی تاریخ اور ثقافت کو جاننے کے لیے وہاں کے میزیم کی شیئر کرنے چاہیے آج سے ہم لارے ہیں آپ کے لیے ایک نیا سلسلہ جس میں ہم آپ کو یوے ای کے پورٹ اور میزیم کی شیئر کروائیں گے ہم اس وقت اجمان میں کھڑے ہیں جو کہ یوے ای کی سب سے چھوٹی ریاست ہے اجمان نہ صرف یوے ای کی سب سے چھوٹی ریاست ہے بلکہ اس نے ثقافت اور تمدن کی بہت سی جلتیاں دیکھنے کو مل دی ہیں الخرابین نائمی نے اٹھارہ سو سولہ میں اجمان سٹیٹ بنائی تاہم بعد میں شیخ راشد بن حمید النائمی نے اس پہ قبضہ کیا دو دسمبر انیس سو اکتر میں اجمان متحدہ عرب امارات کا حصہ بنا آج اجمان میں بہت سی ریاستوں کی طرح بڑے بڑے شاپنگ پلازہ اور جدید سہولتیں موجود ہیں یہ دیوار پہ آپ کو جو شیل لکھا نظر آ رہا ہے یہ اجمان کی باؤنڈری وال پہ شای سیف علی عبد الرحمن نے لکھا تھا یہ دیوار جو آپ کو اس وقت نظر آ رہی ہے یہ آپ کی بنائی بھی آرٹیفیشل دیوار ہے جبکہ کہا جاتا ہے کہ اجمان کے لوگوں کی حفاظت کے لیے اجمان کے چاروں طرف وال بنائی گئی اور اسی وال کے پیچھے انگریزوں کا بنایا ہوا اجمان کا پرانا نقشہ موجود ہے جو کہ آپ اس ویڈیو میں دیکھتے ہیں اٹھارویں صدی میں اجمان میزیم شاہر خاندان کی رہائش جاتی ہے اس کی تعمیر میں دو حصے ہیں اس کے دو بوجھ جو ہیں وہ وین ٹاور یعنی کہ ہوادار بوجھ کے لاتے ہیں اور دو وات ٹاور ہیں جو کی حفاظتی بوجھ کے لاتے ہیں چلے آئے اب ہم آپ کو اندر کی تیار کرواتے ہیں یہ میزیم 1928 سے لے کر 1978 تک پولیس ہیڈ پوارٹر کی طور پر استعمال ہوا تاہم 1980 میں اسے میزیم بنا دیا گیا اور عوام کے دیئے کھول دیا گیا چلے آئے اب اندر چل کے دیکھتے ہیں کہ کیا اٹھ پڑا ہوا ہے میزیم کے شروع میں بالائی منزل پر کچھ رومز بنائے گئے ہیں جن میں شیخ اور شیخہ کا لیونگ روم کچھن کاؤنسل روم اور تاریخی اسلحہ کے رومز بنائے گئے ہیں یہاں صاحبے سموک شیخ بن راشد النیمی کا ذاتی گمراہ ہے اندر چل کے دیکھتے ہیں یہاں شیخ کی ذاتی استعمال کی چیزیں رکھی گئی ہیں سائٹ پہ آپ کو سکرین نظر آ رہی ہے جہاں تاریخی واقعات دکھائے جاتے ہیں اس تصویر میں آپ کو اجمان کے حاکم صاحبے سموک شیخ حمید بن راشد النیمی نظر آ رہی ہے جو کہ تین جنوری انیس سو اکتیس میں پیدا ہوئے مدرسہ الکتب میں انہوں نے قرآن اور فقہ کی تعلیم حاصل کی انیس سو چالیس اور انیس سو پچاس کے درمیان انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم حاصل کی انیس سو ساٹھ میں انہوں نے اپنے سیاسی کیریر کا آغاز کیا انیس سو ساٹھ سے لے کر انیس سو اکاسی تک وہ اجمان کے کراؤن پرنس زہے انیس سو ستر میں انہوں نے متحدہ عرب امارات کی بنیاد رکھنے میں بھرپور کردار ادا کیا انیس سو اکاسی سے لے کر اب تک وہ اجمان کے حاکم ہیں یہ ان کی اپنے والد کے ساتھ یادگاہ تصویر ہے آئے اب ہم آپ کو کانسل روم میں لے کے چلتے ہیں یہ شیخہ کا ذاتی کمرہ تھا جہاں وہ آنے والے مہمانوں کی توازہ کرتی تھی یہاں پر شیخہ اپنے گھر کے مد حضرات سے ملاقات کرتی تھی آپ کی چن میں چلتے ہیں یہ چھوٹا سا کیٹن ہے جس میں شاہی خاندان کے لیے کافی اور بریڈ بڑھا کے پیش کی جاتی تھی اب ہم آپ کو تاریخی اسلحہ کے ایک امرے میں لے کے جاتے ہیں سب سے پہلے یہاں آپ کو رائیفل نظر آ رہی ہیں یہ شاہی خاندان کے استعمال میں رہی ہیں موسیقی 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 پہلے زمانے میں عرب جنگیوں تلواروں اور ہنگر سے لڑتے تھے پھر وقت کے ساتھ ساتھ جدید ہتھیار جن میں رائیفل شامل ہیں زیرے استعمال لائے موسیقی 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 یہاں پر آپ کو خنجک کی مختلف اقسام نظر آئیں گی موسیقی ان میں سے کچھ مقامی طور پر بنائے گئے اور کچھ تہائف میں ملے ہیں موسیقی 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 یہ پتھر کے کپس ہیں اور پتھر کی جوڑی آپ کو نظر آ رہی ہے جس میں ہار، انگوٹیاں اور پنے ہیں اور اس کے نیچے پتھر کی مختلف اقسام رکھی گئی ہیں اسی کے آگے اندر کے جانب قرآن سیکشن ہے جس میں قرآن کریم کے قدیم نصر رکھے گئے ہیں موسیقی 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 یہاں پہ یہ جو قرآن آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ہاتھ سے لکھا گیا قرآن ہے جو کہ ترکی کے کیلی گرافر محمد خلوسی نے لکھا تھا امید آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں اجمال میوزیم کے پارٹو میں تب تک کے لئے اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ